بسم اللہ الرحمن الرحیم کوہِ کاف میں ایک پرستان تھا اس پرستان میں بہت خوبصورت پریاں رہتی تھیں وہ پریاں ہر وقت خوبصورت لباس میں ملبوس رہتی تھیں ان پریوں میں پانچ پریاں جن کے نام ستارہ، پھول، نیلم، غلابی اور ریشم پری تھے ستارہ پری باقی چار پریوں سے بڑی تھی وہ پریاں پرستان میں بہت خوش تھیں ایک مرتبہ ریشم پری نے باقی پریوں سے کہا کہ کیوں نہ انسانوں کی دنیا کی سیر کی جائے تین پریوں نے ریشم پری کی ہاں میں ہاں ملا دی لیکن ستارہ پری اس پر عمادہ نہ ہوئی اس نے صاف انکار کر دیا اس نے کہا کہ ہم لوگ انسانی دنیا کے راستوں سے نواقف ہیں انسانی دنیا میں اچھی لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں لیکن ریشم پری نے اس کی بات پر عمل نہ کیا اور اگلے دن وہ اڑن کالین پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی وہ اڑتے اڑتے بہت دور پہنچ گئی وہ تھک چکی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی ملک پر اتر کر تھوڑا آرام کر لیں وہ ایک ملک پر اتر گئیں اس ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنے رایہ پر بہت ظلم کرتا تھا وہ بہت لالچی انسان تھا پریاں بادشاہ کے محل میں داخل ہوئی اور چند روز محل میں گزارنے کے لیے اس سے اجازت لی بادشاہ نے اجازت تو دے دی لیکن ان پر بھی بہت ظلم کیا اور ان کو قید کر دیا اور ان کو واپس نہ جانے دیا ادھر پرستان میں ستارہ پری اپنی دوستوں کے لیے بہت فکر مند تھی اس نے کوہ کاف کے بادشاہ بزرگ سے بات کی تو اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ پریوں کو ڈونڈ کر لائے بادشاہ کے بیٹے کے پاس ایک چراغ تھا وہ چراغ اس کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیتا تھا چراغ نے اس کو پریوں کے بارے میں بتا دیا بادشاہ کے بیٹے نے کچھ سامان ساتھ لیا اور اپنے سفر پر چل پڑا اس نے اس ملک میں جہاں وہ بادشاہ حکومت کرتا تھا اعلان کروایا کہ جو شخص پریوں کو اس کے حوالے کر دے گا تو وہ اس کو کوہ کاف لے جائے گا اور کوہ کاف کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور اس کی شادی پرستان کی ملکہ سے کی جائے گی جب ظالم بادشاہ نے یہ اعلان سنا تو اس نے فوراں کوہ کاف کے بادشاہ کو بلائیا ظالم بادشاہ نے اس کو بتایا کہ پریاں اس کے قبضے میں ہیں شہزادے نے کہا کہ انہیں کوہ کاف کے بادشاہ کے حوالے کر دیں اور بادشاہ کی دی ہوئی یہ سوغات کھا لیں ظالم بادشاہ نے سوغات کو کھایا تو وہ فوراں مر گیا کیونکہ کوہ کاف کے بادشاہ نے اس میں زہر ملا دیا تھا پریاں بہت خوش تھی وہ فوراں پرستان پہنچ گئیں اور ستارہ پری پریوں سے مل کر بہت خوش ہوئی پریوں نے اہد کر لیا کہ وہ آئندہ سے کسی بڑے کی رہنمائی کے بغیر کسی اور جگہ پر نہیں جائیں گی اور ادھر ظالم بادشاہ کے مرنے سے رایا بہت خوش ہو گئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ